بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اور پیارے دوستوں السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد شعب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویزا کلاس روم آج ہم بات کرنے والے ہیں ازباکستان کی اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم ازباکستان کی ایسی معلومات سے پردہ اٹھائیں گے جو شاید آپ کو اس سے پہلے معلوم نہیں ہوں گے اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ازباکستان کا ویزیٹ ویزا آپ دوستوں نے کیسے خود لگانا ہے اور ازباکستان کا ویزیٹ ویزا لگانے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا ازباکستان کا ویزیٹ ویزا لگانے کا صرف اور صرف آپ نے فیز جمع کر کے ویزا حاصل کرنا ہے ہنڈیٹ پرسن گارنٹی کے ساتھ اور وہ بھی بغیر ایجنڈ کو پیسے دیئے اگر آپ واقعی میں جاننا چاہتے ہیں ازباکستان ویزیٹ ویزا کے بارے میں تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں ویڈیو کو آپ دوستوں نے ضرور فل دیکھنی ہے اور بالکل بھی سکیپ یا فارورڈ نہیں کرنا تو چلیے دوستوں لے کر جاتا ہوں میں آپ کو کمپیوٹر سکرین کی طرف اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ویزا کلاس روم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بروقت ملکی رہیں پیارے دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ازبکستان کی کہ ازبکستان کا ویزا لگانے کے لیے آپ کے پاس کون کونسی ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آج جو ڈاکومنٹس میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر یہ ڈاکومنٹس آپ ریپیر کر کے جمع کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود ازبکستان کا ویزا حاصل کر سکیں گے بغیر ایجنٹ کو پیسے دیے صرف اور صرف آپ نے فیز جمع کر کے ویزا حاصل کرنا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ تو چلیے دوستو بغیر ٹائم ضائع کیے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ازبکستان کنٹری ان سنٹرل ایشیا کیپٹل تاشکند ازبکستان کا دارالخلافہ شہر تاشکند ہے کرنسی ازبکستانی سوم ازبکستان کی کرنسی کو ازبکستانی سوم کہا جاتا ہے پاپولیشن ترٹی فائف میلین ازبکستان کی آبادی تقریباً پینٹس میلین کے قریب ہیں ارینکین فورٹی ٹو نمبر انوارڈ بائی پاپولیشن ازبکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 42 نمبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک ہیں ایریا فور لیک 48,978 ملین سپیر کلومیتر ارینکین 56 نمبر انوارڈ بائی ایریا ازبکستان دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 54 نمبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک ہیں کالنگ کور پلس ڈبل نائن ایٹ ازبکستان کا ڈائلنگ کور پلس ڈبل نائن ایٹ ہیں آفیشل لینگریج ازبک ازبکستان کا سرکاری اور عام زبان ازبک ہیں آفیشل ریلیجین اسلام ازبکستان کا سب سے بڑا اور عام مذہب اسلام ہیں ڈیسٹنس فرام پاکستان 1300 کلومیتر ازبکستان پاکستان سے 1300 کلومیتر دوری پر واقعہ ہیں سیلری ریشو 20,000 to 50,000 پی کے آر منیم سیلری ازبکستان میں سب سے کم ماہانہ تنخواہ پاکستانی تقریباً 20,000 سے لے کر 50,000 تک ملتی ہیں یہ سب سے کم ماہانہ تنخواہ ہیں جو ایک مزدور کو ملتی ہیں اگر آپ میں سے کوئی دوست یا بھائی ازبکستان جا کر وہاں کسی اچھے پوسٹ پر کام یا تیروبار کرے گا تو انشاءاللہ پاکستانی ایک لاکھ روپے سے لے کر ڈیڑھ لاکھ تک بہ آسانی بچت کر سکتا ہے ٹائم ڈیفرنس پاکستان اس نو ٹائم ڈیفرنس وید ازبکستان پاکستان اور ازبکستان کے درمیان کوئی بھی ٹائم ڈیفرنس نہیں کرنسی سکسٹی فائیف سوم ایکلس ٹو ون پاکستانی روپیز ازبکستان کی کرنسی کی ویلیو پاکستانی کرنسی سے بہت کم ہیں اور تقریباً ازبکستان کی پینسٹھ سوم پاکستانی ایک روپے کے برابر ہیں پیارے دوستوں اب آتے ہیں ویزا ریکوائر ڈاکومنٹس کی طرف کہ ازبکستان کا ویزٹ ویزا لگانے کے لیے آپ کے پاس کون کونسے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے نمبر پرس ویزا اپلیکیشن فارم فیلنگ فار ٹو اریسٹ ویزا سب سے پہلے آپ نے ازبکستان کا ویزٹ ویزا فارم فیل کرنا ہے اگر فارم آپ خود فیل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ویلنگ روٹ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے قریب کسی بھی ٹریور ایجنسی میں جا کر وہاں سے ایزیلی آپ کو یہ سرویس مل جائے گا نمبر سیکنڈ اوریجنل پاسپورٹ ویچ سیکس منس ویلیڈیٹی اس کے بعد آپ کے پاس اریجنل پاسپورٹ ہونا چاہیے دوستو جس میں چھ مہینوں سے زیادہ ٹائم باقی ہو اگر آپ کے پرانے پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ بھی لازمی آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر وہ آپ سے کہی گم ہو گئے ہیں تو آپ نے ایف ای ایر کا بھی لازمی لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ریسنٹ پکچر بنانے ہیں سائز یہاں پر منشن ہے اور پکچر کا بیگراؤنڈ وائٹ ہونا چاہیے اور دوستو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پکچر کوٹ اور ٹائی کے ساتھ آپ نے بنانے ہیں تاکہ ڈیسنٹ اور سمارٹ لگیں اور پرانے پکچر آپ نے بلکل بھی نہیں لگانے تین ماہینوں سے پرانے پکچر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے نمبر فور سی این اے سی فوٹو کاپی آن اے فور سائز پیپر اینڈ آل پاسپورٹ یوز پیجیز فوٹو کاپی اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے شناختی کارٹ کا اے فور سائز پیج پر پرنٹ آؤٹ کرنا ہے اور آپ کے پاسپورٹ میں جتنے بھی یوز پیجیز ہیں یعنی جتنے سٹیمپ اور ویزے لگے ہیں ان سب کا بھی آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے اے فور سائز پیپر پر نمبر فائی لاسٹ سکس منس بینک سٹیٹمنٹ پلس ایکاؤنٹ وینٹیننس سٹیفیکیٹ اس کے بعد پیارے دوستو آپ کے پاس لاسٹ چھ مہینوں کا بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے اور ساتھ میں ایکاؤنٹ وینٹیننس سٹیفیکیٹ بینک سٹیٹمنٹ اور ایکاؤنٹ منٹیننس سٹیفیکیٹ آپ کو اسی بینک سے مل جائے گا جس میں آپ کا ایکاؤنٹ ہو اور یہ دوستو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایکاؤنٹ منٹیننس سٹیفیکیٹ اور بینک سٹیٹمنٹ پر بینک کا اوریجنل دستخط اور سٹیمپ لازمی ہونا چاہیے اگر بینگ سٹیٹمنٹ اور ایکاؤنٹ مینٹیننس سٹیفیکیٹ پر بینگ کا اوریجنل دستخط اور سٹیمپ نہ ہو تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا نمبر سکس انویٹیشن لیٹر فرام اسباکستان اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے انویٹیشن لیٹر منگوانا ہے اسباکستان سے ویزیٹ ویزا کا اگر آپ کا وہاں پر کوئی رشتدار یا کوئی دوست یا کسی بھی قسم کے لنکس ہو تو آپ ان سے انویٹیشن لیٹر منگوانا سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی لنکس نہیں تو آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی میں جا کر ان سے آپ بات کر لے کہ میرے لیے انویٹیشن لیٹر آپ منگوانے وہ آپ سے توڑا بہت فیز چارج کر کے آپ کے لیے انویٹیشن لیٹر منگوانے گا نمبر سیون کورنگ لیٹر آپ نے اپنے بزنس لیٹر ہیٹ پر ویزیٹ ویزا ریکویسٹ لیٹر لکھنا ہے نمبر ایت ہوتل بکنگ ہوتل بکنگ اگر آپ آن لائن خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ای ویلنگوٹ اگر آپ نہیں کر سکتے اپنے قریب کسی بھی ٹریول ایجنسی میں جا کر وہاں سے ایزی لی آپ کر سکتے ہیں نمبر نائن ریٹرن فلائی ٹکٹ ریزرویشن ٹکٹ ریزرویشن بھی آپ اپنے نزدیک کسی بھی ٹریول ایجنسی میں جا کر وہاں سے ایزی لی کر سکتے ہیں نمبر ٹین اس کے بعد پیارے دوستو آپ کے پاس انٹی این ہونا چاہیے جو آپ کے بزنس کے نام پر ریجسٹر ہو نمبر ایلیون چیمبر آف کامر سرٹیفیکیٹ اور سب سے آخر میں پیارے دوستو آپ کے پاس چیمبر آف کامر کا میمبرشیپ سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے پیارے دوستو آپ آتے ہیں ویزا فیس اینڈ پروسیسنگ ٹائم کی طرف مزباکستان کا ویزٹ ویزا فیس سکسٹی ڈالر ہیں پروسیسنگ ٹائم ٹین ورکنگ ڈیز سب میشن ایریا ایم بیسی اور جیری فیڈکس آفیس اور اینی آکتورائیس ڈراب باکس پیارے دوستو جب یہ فائل آپ تیار کر لیں گے تو آپ نے جانا ہے جیری فیڈکس آفیس کو یا اگر آپ جیری فیڈکس آفیس نہیں جانا چاہتے تو تقریباً اکثر ایجنسی والوں کے پاس بھی آتورائیس ڈراب باکس ہوتا ہے وہاں پر جا کر یہ فائل آپ سب میٹ کر سکتے ہیں یا اس کی علاوہ ڈاریک آپ ایم بیسی کو بھی جا سکتے ہیں اسلام آباد ڈیپلمیٹک انکلیو میں ایم بیسی ہے یہ فائل جب آپ سب میٹ کر لیں گے اور ٹین ورکنگ ڈیز کے بعد جب آپ ریسیو کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس باکستان کا ویزیٹ ویزا لگا ہوگا پیارے دوستوں ویسے تو یہ ڈاکومنٹس بنانا بہت ہی آسان ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی مشکل ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں فیل فری کانٹیکٹ اس انشاءاللہ ہم آپ کی ہر قسم کی رہنمائی کریں گے یا اس کی علاوہ کسی بھی کانٹری کا ویزا انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے اس کیلئے بھی فیل فری کانٹیکٹ اس انشاءاللہ ہم آپ کی ہر قسم کی رہنمائی کریں گے پیارے دوستوں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہمارا آج کا معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو پلیس لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے محمد شویب خان اور ہمارے ٹیم ویزا کلاس روم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان